اس پیس میں ہم اس دھرتی تک سیمیت نہیں ہیں ہم وہ پہلی سنسکرتی ہیں جس نے تاروں کی بھاشا دنیا کو سکھائی جس نے نقشتروں کو سنگیا دی جس نے آکاش سے گنگا نکالی اور جس نے ساغر پر سیتو بنایا میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی جن لوگ کو لگتا ہو کہ یہ کلپنا ہے ویسے تو وہ آپ کے اجیان کے قارن کلپنا لگتی جیسے بہت سی چیزیں بھگیان کی آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے کلپنا لگتی تھی پر ان سے پوچھ لو کہ بھائی ایسی کلپنا بھی تم کیوں نہیں کر پائے اس کے لیے بھی تو اتنی ویرات درشتی چاہیے کہ آپ آکاش گنگا تک سوچ سکیں تو اس سے آپ سمجھئے کہ اس پیس میں ہمارا وستار کہاں تک تھا اب ٹائم پہ آئیے ابھی دو مہینے پہلے ہم لوگوں نے اپنا نو ورش منایا تو ابھی کیا چل رہا ہے اسویں سموت دوہزار اکیس تو کسی کا دوہزار اکیس چل رہا ہے کسی کا چودہ سو سے چل رہا ہے ہمارا ویسے ٹیکنیکل ہی سب سے پرانا ہے دوہزار اکتر اس سے پہلے اکیابن سو سے ادھک یودشتری سموت اور ہمارا سب سے پرانا سموت کیا ہے برہم سموت جو ایک ارب ستان نبے کروڑ چالیس لاکھ اٹھائیس ہزار کچھ سو 1.97 billion years باقی دنیا میں کوئی بھی سبتہ ہزار سے اوپر نہیں جا پائی کسی سنسکرتی میں کہا گیا چودہ ہزار سال پہلے دنیا بنی کسی نے کہا سات ہزار سال پہلے دنیا بنی کسی نے کہا تیس ہزار سال پہلے دنیا بنی کوئی ایک لاکھ تک بھی نہیں پہنچا اور ہم 1.97 billion تک پہنچے اور اس کی پرامانکتہ کیا ہے اس کی ویجانکتہ کیا ہے اس کا پرامان دیتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کاسمولوجسٹ کارل سیگن اور یہ کارل سیگن کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا آپ میں سے جو لوگ بیجان میں روچی رکھتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ فرسٹ مین میڈ آبجیکٹ which has gone beyond solar system سور منڈل کے پرے جانے والا پہلا مانو نربت وائزر ہے جو 1978 میں چھوڑا گیا تھا اس وائزر میں ایک سندیش انکت کیا گیا اس میں چطر بھی بنے ہیں بھاشائیں بھی لکھی ہیں اس سندیش کو جس کاسمولوجسٹ نے بنایا اس کا نام ہے کارل سیگن تو آپ سمجھئے وہ کتنا بڑا اور کتنا مہتپون بیکتی تھا کارل سیگن لکھا ہے only the ancient کاسمولوجکل calculations of ہندوز matches with the modern scientific calculations because they went to the billions اور آج ہم مانتے ہیں کہ سالے چار billion year ہے ارت کی آئیو 1.97 billion ہمارے ہم مانے گئی کارل سیگن کہتا others were not able to even reach 100,000 and Hindus have calculated up to billions تو اب یہ ایک ویجانک کہہ رہا ہے کہ ہمارا time میں کتنا لمبا ویعب ہے اور space میں کتنا لمبا ویعب ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جسے ہم سانسکرتک راشتباد کہتے ہیں وہ کتنا گہرا اور گمبیر ہے اب میں آپ سے کبھی پوچھوں کہ دنیا میں سبھی دھرم سانسکرتیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس بالکل الگ بیچار ہے ہم نے بڑا اچھا بیچار دیا ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ہماری سانسکرتی میں ایسا کیا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے بہت سے لوگ کہیں گے صاحب اس میں بڑا صدا چرن کی بات کہی گئی نیتکتہ کی بات کہی گئی تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی دوسری جگہ بھی کہی گئی شاید کوئی فالو کرتا ہے نہیں کرتا پر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وہ چیز بتائی ہے جو ہمارے ہاں لکھی اور دوسری جگہ لکھی ہی نہیں ہے وہ کیا ہے آپ سب نے نام سناوگا ویدک میتمیٹکس have you ever heard of میتمیٹکس as a part of religious text یہ صرف ہمارے ہاں گنیت دھارمیت پستک کا حصہ ہے آیوروید میڈیکل سائنس it is globally accepted as a structured میڈیکل سائنس by name itself is a part of vedas میڈیکل سائنس دھارم گرند کا حصہ ہو گنیت دھارم گرند کا حصہ ہو یہ دنیا میں کہیں نہیں باقی جگہ ویجیان اور گنیت کا دھارم سے سنگھرش ہے ہمارے یہاں وہ دھارم گرند سے ادھبوت ہو رہے ہیں یہ fundamental difference ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں اور اتنا ہی نہیں میں کبھی آپ سے آپ لوگ نے دھیان دیا ہو اگر گنیت کی جو خوج ہیں ویسے تو بہت ساری چیزیں تھیں جو انگریزوں کے آنے کے بعد چھپا دی گئیں quadratic equation ہو algebra ہو trigonometry ہو یہ ساری چیزیں مگر ایک ایسی چیز ہے جو کموں بیش سبھی لوگ مانتے ہیں چلو یہ تو مانی لیتے ہیں کہ بھارت نے دیا وہ کیا تھا شونی اب کہا جاتا شونی کس نے دیا آرے بھٹ نے کھو جا رہ بھئی آرے بھٹ نے کھو جا نہیں آرے بھٹ کی کتاب میں پہلی بار تم کو لگھا ہوا ملا اگر آرے بھٹ نے شونی بھگوان رام کی جنم کنڈلی بن رہی تھی وہ بغیر شونی کے بن رہی تھی واسفقتہ یہ ہے کہ شونی ویدوں سے نکلا اور وہ اس بات کو سویکار کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ دھرم گرند سے نکلتا ہے اس لیے ان کو چھٹ پٹا ہٹ تھی اس لیے وہ کہنے کا پریاس کرتے ہیں کسی اور نے نکالا تھا اور سمسیا کیا ہے ہمارے ہاں تو بھگوان رام کی جو کنڈلی نکلی ہے وہ جب ناسا کے پینیٹوریم سوفٹ ویر میں ڈالی گئی تو سیون تھاؤزن ون ہنڈڈ فورٹین سمتنگ بی سی کی ڈیٹ نکل آئی ہے اب بتائیے ویسے تو میں نہیں مانتا کہ وہ ڈیٹ صحیح ہے اس کے اندر نقشتروں کا کلکولیشن کیا جائے تو بہت پیچھے آئے گا پھر ہم تو بتائیے ان لوگوں نے ہم کو سمجھا دیا کہ ہم عویگیانک ہیں اور ہم اندر وشواسی ہیں جن میں کسی ایک کہاں لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے اور ایک کہ میں لکھا دھرتی چاروں طرف سورج گھومتا ہے اور ایسے مہان جاندیو پاڑے لوگوں نے ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ ہم انسائنٹفک تھے اور دھرتی کو چپٹی اور دھرتی کو اس سورمنڈل کا کیندر کہنے والے لوگ ویگ جانک تھے آج بھی جب سورج گہن یا چند گہن ہوتا ہے آپ ناسا کی اوبزورویٹری بتاتی ہے نا 1950 سے پہلے ناسا نہیں تھا آپ جا کے پوچھئے میں بیٹھے ہوئے کسی پنڈی سے کہیے پنڈی جی پنچانگ میں دیکھ کے بتاؤ سورج گہن کب ہے اور جو وہ ہمارا پنچانگ بتاتا ہے اور جو ناسا کی اوبزورویٹری بتاتی ہے کبھی اس میں دن تو چھوڑیے گھنٹے اور منٹ کبھی انتر دیکھا ہے ہمارا تو کلکولیشن پچھا وان سو سال سے ایسٹیس چلا رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اویگ جانک ہیں آج بھی آپ بتائیے اتر بھارت میں اتنا نئی دیکھتا دکشن بھارت کے مندیروں میں جائیے نوگ رہے بنے ہیں تو سورج کے اندر میں ہے کہ دھرتی کے اندر میں ہے سورج کے ساتھ کرنے ہوتی ہیں ساتھ گھوڑے سورج کے بنے ہیں کہ نہیں مندیروں میں اب بتائیے ایسا ہمارے دماغوں میں بھر دیا جاتا ہے ہم سب نے جس نے بھی ہم دونے بھی بیجیان میں پڑھا کہ سب سے پہلے نو گرہوں کی خوچ کس نے کی کی پیپلر نے کیپلر's law of planetary motion ہم سب نے جس نے فیزکس پڑھی ہوگی دسویں گیارویں بارویں میں کبھی نے کبھی کیپلر's law of planetary motion پڑھے ہوگی کیپلر نے سب سے پہلے بتایا کہ نو گرہ ہوتے ہیں اب یہ بتائیے ادھر جب ہم پوجہ کرتے ہیں تو پنڈی جی ہاتھ میں جلے کیا بولتے ہیں برحمہ مراری ترپوران ترکاری بھانو ششی بھومی ستو بودھش اور گروش چشکرہ شنی راہو کے اب یہ نو گرہوں کے نام کیپلر بتائے تھے کہ پنڈی جی بتائیں اور ہزاروں سال سے بتا رہے ہیں اور اس میں مجھے کی بات یہ ہے کہ منگل کے لیے بھومی ست یعنی بھومی کا بیٹا دھرتی کا بیٹا شبد ہے یہ اب جا کے سائنس نے یہ کنفر کیا ہے کچھ سبے پہلے کہ ایک تھیوری ہے کہ کبھی ایک زمانے میں بہت بڑا اسٹورائٹ ٹکر آیا تھا کہ دھرتی سے اور دھرتی کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا تھا وہی ٹکڑا باد میں منگل بن گیا اور بھومی ست ہمارے ہاں لکھا ہوا منگل کے پریائے باچی میں بھومی نندن بھومی ست جیسے شبد ہیں اب آپ دیکھئے کیا ویگیا نکتہ ہے اور کیسے اس کو اس میں سمیلت کیا گیا میں نے کیوں بتایا ہمارے ہاں ویگیاں اور دھرم اس قدر ایک مت ہے کہ یہ ان کی بدھی پرپلکس ہو جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے اب میں شونے پہ آتا ہوں ہم نے شونے کھو جا مگر مہتپون بات یہ ہے ہم نے شونے کیوں کھو جا ہم شونے کھو جانے میں سفل کیوں ہوئے اور وہ کیوں نہیں سفل ہو پائے بڑی بڑی دنیا کی سیبلائیزیشن چائنیز سیبلائیزیشن میسو پٹامین بیبی لونین ایجپ کی سیبلائیزیشن گریس کی سیبلائیزیشن رومن ایمپائر ٹرکیش ایمپائر انکا مایا ایزٹیک کوئی زیرو نہیں کھوچ پایا اس کا کارن یہ ہے کہ جو بھی بیجیان کے بھی دیارتی ہیں وہ شون نکا مہتو سمجھتے ہیں کسی سنکھیا کو آپ جتنے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں x ڈیوائیڈڈ بائی n اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے جیسے آپ n کی ویلیو کم کرتے چلے جاتے ہیں ریزلٹنٹ بڑھتا جاتا ہے یعنی کسی سنکھیا کو x بٹے 20 سے x بٹے 10 کا x بٹے 5 اس سے زیادہ ہوگا x بٹے 4 3 2 اور جب x ڈیوائیڈ بائی 1 ہوگا تو کیا ہوگا x ہو جائے گا اس کا میرنگ یانتے کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس دھنگ سے ہمارے ویوہارک جیون اور چیتنا کا حصہ تھا آپ لوگ کبھی یہ سوچئے کہ آپ کو جیون میں کیا اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنا کیا ہے میں بالکل سائنٹیفی ایکسپنیشن کی بات کر رہا ہوں happiness is considered to be an energized state of mind جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ ارجہ محسوس کرتے ہیں اپنے من میں مستقش میں اب آپ نے مانا مجھے امو گاڑی سے گھومنا اچھا لگتا ہے امو کپڑا پہننا اچھا لگتا امو چیز کھانا اچھا لگتا فلا موبائل مل جائے اچھا فلا جگہ گھومنے مل جائے say 20 things تو your energized state of mind is associated with 20 things وہ entangled ہو گئی ہے 20 جگہ اب آپ اپنے من میں سکھ کے لیے ان 20 وستووں پہ آشرت ہے تو x divided by 20 ہے اب مانی جی آپ نے آپ نے سیم کیا اور پانچ چیزوں سے اپنا من ہٹا لیا تو x divided by 15 ہو گیا net resultant بڑھ گیا کیوں وہ ارجہ جو ان پانچ پدارتوں کے ساتھ سنلپٹ تھی وہ آپ نے بچا لی تو وہ آپ کے اندر رہ گئی تو by law of conservation of energy آپ کا energy level بڑھ گیا جب آپ x by 10 پہ آگیا energy level اور بڑھ گیا اور سیم کی آپ پانچ چیزوں پہ آگیا energy level اور بڑھ گیا اب اس کے آگے کی یاترہ جو پانچ چیزیں ہیں اس کے آگے کی یاترہ x by 5 کی اوپر کی یاترہ تھوڑی کٹھن چنوٹی پونڈ ہے یہ صرف سنیاسی کر پاتے ہوں پانچ چیزیں کیا ہیں بھوجن وستر آواز شواس اور ego استط تو سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں آواز کہتے نا تکرطل پکشا ترطل بیا باس اب سنیاسی کا کوئی گھر نہیں ہوتا تیکس بائی 4 ہو گیا independent of house no need پھر بھوجن اب consciousness اس level پہنچ جہاں پر اس کو ارجہ لینے کے لئے پدار کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھے cosmic angle سے energy لے سکتی ہے وہ ایک stage آتی ہے جب آپ اس عوصہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ سیدھے cosmic energy کو گھرن کرنے کی سیدھے آجاتے ہیں آپ material energy کی ضرورت نہیں تو x by two ہو گیا اب ہے شواس and your existence جب تک میری سانس چل لئے تب تک میں ہوں پر جس چھان آپ شواس کو بھی نہیں انترن کرنے کی چھمتہ پر آپ کر لیتے ہیں your consciousness become independent of your breathing میں چاہوں گا تو میری x by one is equal to x اب آپ نے آتم صوروپ کا ساکھ شاد کر لیا پرمتہ ایک چیز رہ گئی میرا existence my میں ایک entity ہوں میں ایک وقت ہوں میرا نام ہے وہ تو ہے نا جس چھان آپ اپنے consciousness کو اپنے existence independent کر لیتے ہیں تو n کی value کیا ہو گئی zero تو x divided by zero is equal to infinity تو anant کی یاطرہ شون سے ہو کر جاتی ہے اور ہم anant کھوج رہے تھے اس لیے ہم شون کو کھوج نے میں سفل ہوئے یہ حمول کارن ہے کہ ہم بھارتی شون کو کیوں کھوج پا